وکاس نگر میں آج جن سنگرش مورچہ کے عدیقش اور جی ایم وی این کے پوروپادیقش رگونات سنگ نیگی نے ایک پریس وارتہ آیوجیت کی آیوجیت پریس وارتہ میں انہوں نے کہا کہ جس پردیش میں ایک ویدھائیت کو لگ بک تین لاکھ روپے ویتن بطے اور چالیس ہزار پینچن پلس سمیت بیس ہزار روپے اندھن بطتہ دیا جا رہا ہو ان حالاتوں میں پردیش کے دیوالیاں ہونے کی آشنکہ ہوگی اس کے آگے انہوں نے بتائے کہ جو پردیش کرز کے سہارے چل رہا ہو اور اس کے اوپر لگ بک نبی ہزار کروڑ کی ادھاری ہو ساتھ ہی پرتی ماہ لگ بک چھان سٹھ سو کروڑ روپے بیاد سے چکا رہا ہو ایسی سرکار کو ان ویدھائیقوں کو ملنے والا نیرواشن شیطر بطتہ پندرہ لاکھ جن سیوہ بطتہ ساٹھ ہزار بلکل بند کرنا چاہیے انہوں نے کہا کہ اگر دینا ہی ہے تو صرف ایندھن اسٹیشنری و پی اے بھتتہ و چکتسہ سوویدہ آدھی کا ہی لاب دیا جانا چاہیے کیونکہ یہ جنتہ کے سیوک ہیں نہ کی سرکاری سیوک اس اکرم میں انہوں نے کہا کہ مورشا پردیش کی جنتہ سے بھی آگرہ کرتا ہے کہ ان ویدھائیقوں کو دھکاریں جس سے یہ کرمچاریوں ایوہ مامجن کی پیڑا کو سمجھ سکیں مورشا جلد ہی اس لوٹ کو بند کرانے ہی تو ماننی اچھ نیائلے کی شرن لے گا اترہ کھنٹ سے شٹیٹ ہیڈ اف نیش جین کی ریپورٹ پردیش کی جو حالاتیں ہوں آپ دیکھ رہے ہیں پردیش کے اوپر اس سے میں لگبغ لگے ہزار کروڑ کا کرج ہو چکا ہے اور اس کا لگبغ ہم چھہ بیار چھہ سو کروڑ روپے پرتی ورس بیاج کے روپے ہم چکا رہے ہیں ایسے حالات میں ایسی پریشتیوں میں جب پردیش کنگال ہونے کی تیسام ہے ایک ویڈھاک کو لگبغ 3 لاکھ روپے سے ادھیک بیتن بھتوں کے نام پر دینا نشچی تو روپے یہ پردیش کی جنتہ کے ساتھ بہت بڑا کھنواڑ ہے بہت بڑا کھنواڑ ہے اور ان 3 لاکھوں میں جگہی بات آپ دیکھیں کہ 1.5 لاکھ روپے تو میر واشن چھتر باتتا ہے 60 جار روپے جن سیوہ باتتا ہے 30 جار روپے بیتن ہے اس کے بات جو ہے 40 جار روپے ان کو پینسن ملتی ہے تو یہ ایک بہت بڑا سوچنے والی بات ہے اور میں سمجھتا ہوں دیش کی اتیازی میں ایک انوٹا سوال یہ ہے کہیں آپ نے سنیا ہے کہ بیتن 30 جار ہے اور پینسن 40 جار پلس ہے بتائیے یہ حالت ہے پینسن بھی دے رہے ہیں ریٹائرمنٹ کے بات پلس تیل تال کا خرچہ بھی 20 جار روپے کے لید دیا ہے